موسیقی تحریک پاکستان کے ہیروز آج ہم ذکر کر رہے ہیں سر محمد زفرالہ خان کا سر محمد زفرالہ خان تحریک پاکستان کے سرگرم رکن پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے سر زفرالہ خان انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ایک اہم اور فعل رکن رہے مسلم لیگ کے 1931 کے اجلاس جو کہ دہلی میں منقض ہوا اس کی صدارت کے فرائز بھی انجام دیئے سر محمد زفرالہ خان نے 1930 سے 1932 تک لندن میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی 1935 میں برطانوی ہندوستان کے وزیر ریلوے بنے 1949 میں انہوں نے لیگ آف نیشنز میں برطانوی ہندوستان کی نمائندگی کی 1942 میں چین میں برطانوی ہندوستان کے جرنل ایجنٹ رہے اور 1945 میں دولت مشترکہ کی کانفرنس میں برطانوی ہندوستان کی نمائندگی کی 1935 سے 1941 تک وارس رائے ہند کے ایگزیگیٹیو کانسل کے رکن رہے اسی زمانے میں لارڈ لیتھین ایگو نے مسلم لیگ کے رہنماؤں کو بتایا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان کو ہندو مسلمان آزاد نوابی ریاستوں کی صورت میں تین حصوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے اس وقت مسلم لیگ کی طرف سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں جو حکومت نے مسترد کر دی اس پر سر زفرالہ خان کو تقسیم ہندوستان پر نئی تجویز پیش کرنے کا کام دیا گیا اس بارے میں وارس رائے نے حکومت برطانیہ کو لکھا میری ہدایت پر زفرالہ خان نے ایک میمورینڈم دو ممالک کے متعلق لکھا ہے جو میں پہلے ہی آپ کو بھیجوا چکا ہوں میں نے انہیں مزید توزی کے لیے بھی کہا ہے جو ان کے کہنے کے مطابق جلد ہی آ جائے گی البتہ ان کا اصرار ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ منصوبہ انہوں نے تیار کیا ہے انہوں نے کہا مجھے اختیار دیا ہے میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں جس میں آپ کو ایک نقل بھیجنا بھی شامل ہے اس کی نقول جنہ کو اور میرے خیال میں سر اکبر حیدری کو دی جا چکی ہے یہ دستاویز مسلم لیگ کی طرف سے اپنائے جانے اور اس کی مکمل تشہیر کے لیے تیار کر لی گئی ہے جبکہ زفراللہ خان اس کے مصنف ہونے کا اقرار نہیں کر سکتے لارڈ لیتھنگو بارہ مارچ انیس سو چالیس وائس رائے نے مزید بیان کیا کہ زفراللہ خان احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اگر عام مسلمانوں کو اس بارے میں پتا چلا تو ان کی جانب سے تحفظات کا اندیشہ ہے چنانچہ منصوبہ پیش کرنے کے بارہ دن بعد اسے آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے لاہور کے اجلاس میں منظور کر لیا گیا اور یہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوا محمد علی جنہ کی درخواست پر سر زفراللہ خان نے مسلم لیگ کا مقدمہ ریٹ کلف کے کمیشن کے سامنے پیش کیا اسی زمانے میں جنہگڑ کے ریاست کے والی مشیر کے طور پر خدمات سر انجام دیں اور ان کے مشورے پر نواب جنہگڑ نے اپنی ریاست کے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا سر محمد زفراللہ خان تحریک پاکستان کے سرگرم اور نامور کارکن ہیں